یا شہر البرکات یا رمضان اسی طرح حضرت موسیٰ کریم اللہ کی مبارک روح بارگاہِ الٰہی میں پہنچی تو رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے موت کی تکلیف کو کیسا پایا عرص کی میں نے خود کو اس زندہ چڑیا کی طرح پایا جسے کھولتے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا گیا اور وہ نہ مرتی ہو کے آرام پائے اور نہ اس سے نکل پاتی ہو کے اڑ جائے ایک روایت میں ہے کہ میں نے خود کو اس زندہ بکری کی طرح پایا قصائی جس کی خال اتار رہا ہوں یہ تمام تشبیحات ہیں مثال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد ہے کہ موت کی تکلیف شدید تر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آساز فرماتا ہے مومنین کے لیے اور شدید ہوتی ہے پھر کافروں کے لیے اور ان پر آسانی نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے اس کو امام قرطبی نے التذکرہ للقرطبی میں باب ما جاء ان الموت السکرات کے تحت صفحہ نمبر چوبیس پر نقل کیا ہے کہ سکرات جو ہے وہ ایک عالم ہوتا ہے جس میں پھر جسم سے رو نکلنی شروع ہوتی ہے تو وہ ایک پروسس ہوتا ہے اور کبھی آپ کو صرف آخری لمحات اس کے پتا چلتے ہیں جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوقت موت یعنی کہ موت کے وقت فرشتے بندے کو گھیر کر روک لیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ موت کی سختیوں کی وجہ سے ضرور جنگلوں اور سہراؤں میں بھاگ تا پھرتا اسے بھی امام قرطبی نے التذکرہ للقرطبی میں باب ماجا عن الموت السکرات کے تحت سیم پیج نمبر 24 پر نقل کیا ہے تو یہ دونوں روایتیں سیم پیج پر آتی ہیں اسی کتاب کی اسی باب میں اچھا حضرت فدیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا خوبصورت شخصیت ہے ان کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کے صدھار کا واقعہ کہ اتنے بڑے ڈاکو اور رہزن کہ لوگ ڈرتے تھے ان کے علاقے سے گزرنے اور پھر جب اللہ نے ہدایت دی تو اللہ کی اولیاء میں شامل ہوئے اور ایسے اولیاء میں کہ سلسلہ چشتیاں کے بانیوں میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑے محدث اور پھر آپ کے دوستوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جو کہ امیر المومنین فی الحدیث ہے بہرحال حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ میت کی روح نکالی جاتی ہے اور وہ ساکت رہتا ہے اتنی تکلیف میں اتنی تکلیف میں وہ ساکت کیسے رہتا ہے حالانکہ انسان تو اگر ایک عام سا کوئی کیڑا مکڑا ڈنک مار دے تو اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں تو اتنی تکلیف میں وہ کیسے رہتا ہے تو جواب گیا کہ فرشتے اسے بان دیتے ہیں اللہ اکبر تو اسے بھی کتاب العزمہ میں روایت کیا گیا ہے باپ صفت الملک الموت کے تحت حدیث نمبر فور ہنڈرڈن تھرٹی ایٹ حضرت شہر بن حوشہ ورحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب موت اور اس کی سختیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا موت کی آسان تر تکلیف اس کانٹے دار شاخ کی طرح ہے جو اون میں ہو پس جب اس شاخ کو کھینچا جائے گا اس کے ساتھ اون ضرور آئے گی اسے موسیعہ میں ابن عبی الدنیا نے روایت کیا ہے کتاب ذکر الموت خوف من اللہ حدیث نمبر ون ہنڈرڈن نائنٹی فور موسیعہ میں